دوستو اگر آپ بھی روحید شرمہ اور یش اسوی جیسوال کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مہندر سنگھ دھونی کے گڑ رانچی میں بھی روحید کے طوفان میں اڑا انگلینڈ کپتان نے شدگ نہیں بلکہ دھورہ شدگ رچائے دیاز تو ان کا بکو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے یش اسوی کے ساتھ مل کر گل اور سرفراز خان نے تو انگلیش کے انباز ہی کرم کو تحس نیس کر کے رکھ دیا تو آخر کیسے چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن ہی بھارتیہ ٹیم نے بنا ڈالے چھے سو سے ادھک رن آخر کس بلے باز نے ٹھوکا اتحاس کا سب سے تیز شتک کس کھلاڑی نے بنائے ہیں کتنے رن کون شتک بنا کر کھیل رہا ہے کتنا ہو گیا ہے ٹیم انڈیا کا اسکور آخر کیسے ایک ہی دن میں چار بھارتی بلے بازوں نے شتک ٹھوک رچہ نیاک کیرتی مان چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت اور گل سرفراز میں کون سب سے بہترین بلے بازے اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو دو ایک سے سیریز میں لیڈ بنا چکی ٹیم انڈیا راچی کے میدان پر انگلینڈ کے خلاف قدم رکھ چکی تھی جہاں انگلینڈ کے لیے یہ مقابلہ کرو یا مروکہ ہو چکا تھا اس رومانچک چوتھے ٹیسٹ میچ کی شروعات میں جب سکہ اچھالا گیا تب ٹاوس کے باس بنے کپتان روہیت شرمہ اور انہوں نے آنکھ موند کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایک بار پھر سفید جرسی میں انفارم کپتان روہیت کے ساتھ شبمن گل کی توفانی جوڑی اپنے بلے سے گدر مچانے کے لیے میدان میں ادھر چکی تھی جو ایک حرانی بھرا فیصلہ تھا یش اسوی جیسوال کو بیٹنگ میں ڈی موٹ کر نمبر تین پر بھیجا گیا تھا اور گل کو دوبارہ اوپننگ کا اسثان مل چکا تھا اور دوستو نئی پوزیشن میں انہوں نے ایک بار پھر انگریزوں کی شامت لانے کا من بنایا حالانکہ انگلیش گیند باز بھی کسی سے کم نہیں تھے شروعاتی کچھ اوبروں میں تو دونوں بلے بازوں کو رن بنانے میں کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر نظریں جمانے کے بعد پھر ان دونوں بلے بازوں نے شروع کیا اپنا کاؤنٹر اٹیک روہیت نے انڈرسن کی گیند پر کٹ شاٹ سے چوکہ بٹور کر اپنے تیور انگلینڈ کو دکھانے شروع کر دیا تھے دوسری طرف سے گل نے بھی بیڈ وکٹ کے اوپر سے خطرناک چھکے سے اپنی پاری کا آگاز کیا اور پھر ان دونوں کھلاڑیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلاسیکل ٹیسٹ میچ کے انداز میں دونوں کھلاڑیوں نے اپنی اپنی شروعات کی سمحل کر بلے بازی کرتے ہوئے ارد شدکیا پارٹنرشپ بنائی تو دیکھتے ہی دیکھتے اٹھارویں اوور کی آخری گیند اور ٹوم ہارٹلے کے خلاف آگے بڑھ کر روہیت نے بہت شاندار انداز میں چھکے سے نہ صرف پچاسہ پورا کیا بلکہ گل کے ساتھ شدکیا پارٹنرشپ کو بھی انجام دیا دونوں کھلاڑیوں کے بیچے ساجے داری کا توڑ پہلے سیشن میں تو انگلیش کھلاڑی نہیں نکال پائے گل نے بھی اپنے کپتان کا بکھو بھی ساتھ نبھایا اور پچھلے میچ کی فارم جاری رکھتے ہوئے اس کھلاڑی نے بھی اپنا ارد شدک کے آگڑے کو پار کر لیا تھا وہ شاندار ٹچ میں نظر آ رہے تھے پہلے سیشن کا انتا جگا تھا جہاں ٹیم انڈیا نے تیس اوور کھیل کر ایک سو ستر رن بنائے تھے دونوں کھلاڑی ارد شدک بنا کر کھیل رہے تھے انگلیش ٹیم کو انہوں نے ایک بھی سفلتہ حاصل نہیں ہونے دی لنچ کے بعد میدان میں دوبارہ ادھرتے ہی روہیت نے گیند کو باؤنڈری نہیں سیدھا اسٹیڈیم کے باہر مار کر توفانی چھکے سے اس سیشن کی شروعات کی تھی دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں آتے ہی اکرام اگر رکھ اپنایا تھا گل شاندار لیمن نظر آ رہے تھے اور انہوں نے شوئے بشیر کی گیند پر بہترین چھوک کا لگا کر چوتھے ٹیسٹ میچ میں لگاتار اپنا توفانی شتک کے والے ایک سو پانچ گیند پر پورا کر لیا جس کی بدولت ہے ٹیم انڈیا بہت مضبوط استحتی میں آ چکی تھی لیکن اپنی سینچوری پوری کرتے ہی گل جو روٹ کے جال میں پھس گئے اور انہیں پویلین نوٹنا پڑا انہوں نے ایک سو اکتالیس گیند پر بہترین ایک سو بارہ رن بنائے تھے جس میں پانچ چکے تو وہیں چار چوک کے بھی شامل تھے ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکا لگنے کے بعد اب مورچہ سمحالنے کے لیے میدان میں پچھلے مقابلے کے دہور شتکویر یشسوی جیسوال قدم رکھ چکے تھے اب میدان پر ایک طرف جہاں خود کپتان روہد تھے تو وہیں دوسری طرف یشسوی ایک نئی بھومکہ میں خود کو ثابت کرنے کے لیے اترے تھے انگلینڈ کو لگا تھا کہ پہلے وکٹ کے بعد وہ بھارتیہ ٹیم پر دباف بنائیں گے پر ان دونوں کھلاڑیوں نے تو اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ کیا جس کا اندازہ انگریزوں کو تھا ہی نہیں جیسوال نے پچھلے مقابلے کی فارم کو جاری رکھتے ہوئے آکرامک انداز میں توفانی چکے سے اپنی پاری کی تو پھر ٹیسٹ کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے چوکے چکوں کی جھڑی لگا دی جیہاں ایک کے بعد ایک جیسوال نے روٹ کی تین گین پر دو چوکے تو وہیں ایک توفانی شکہ بھی ٹھوک میدان میں گدر مچا دیا انگلینڈ کے تو پہلوں دلے زمین کسک گئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آکر یہ ہو کیا رہا ہے ان دونوں نے تو انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا اور چاہے تک انہوں نے انگلینڈ کو کوئی اور سفلتا حاصل نہیں ہونے تھی رویت شرما نے انڈرسن کی گین پر بہترین کور ڈرائیو سے چوکہ بھٹور کر لگاتار اپنا دوسرا شتک ٹھوک ڈالا تھا دوسری طرف جیسوال کے سر پر تو خون سوار تھا ان دونوں خونکھار بلے باز یش اسوی جیسوال کا یہ ودھونسگ روپ دیکھ ایسا لگ رہا تھا وہ کیول انگریزوں پر اپنا گصہ اتار رہے ہیں روٹ کی گین پر دو رن لے کر انہوں نے کیول 47 گین پر اپنا پہلا ارد شتک بھی ٹھوک دیا تھا بھارتی ٹیم نے ٹی بریک تک 383 رن بنا لیے تھے تو وہیں یش اسوی 82 رن بنا چکے تھے لیکن دوستوں اصلی جلوہ تو کپتان روہت نے دکھایا تھا جنہوں نے نہ کیول اپنا شتک پورا کیا بلکہ ایک سوڑنچاس رنوں کے سکور تک بھی پہنچ چکے تھے چائے کے دورن بعد واپسی کرتے ہی ایک بار پھر روہت نے اپنے بلے کی چمک سے پورے کرکیٹ جگت کو نتمس تک کر دیا انہوں نے ہٹمین والے افتار میں شاندار چکا جڑ کر 1500 رنوں کا جادو ہی آکڑا پورا کیا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تالیاں بچائی وہیں ان کے ساتھ ہی ایش اسوی کو روک پانا بھی انگلینڈ کے بس کی بات نہیں ہو پائی روہت سے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے اس ہونہار کھلاڑی نے بھی شاندار چوکے سے اپنا لا جواب شتک کے والے 122 گیندوں پر ہی پورا کیا وہ بھی ریحان احمد کی گیند پر میڈ وگٹ کے اوپر سے توفانی چھکا جڑ کر اس سیریز میں ایک اور بہترین شتک ٹھوکا اور نہ جانے کتنے ہی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر ڈالے اس کے بعد بھی رکنے کا من انہوں نے نہیں بنایا یش اسوی اور روہت تو بے مثال بلے بازی کر رہے تھے حالانکہ شتک پورا کرتے ہی یش اسوی بھی گلتی کر بیٹھے اور 123 رن بنا کر انہیں واپس جانا بڑا تب جا کر انگلینڈ نے تھوڑی راحت کی سانس لی تھی لیکن اب ان کی امیدوں پر یمراج بن کر ٹوٹ پڑے تھے سرفراز خان اس بار انہیں چار کے پیدان پر بیٹنگ کا موقع ملا اور انہوں نے بھی آتے ہی گن بازوں پر بلکل رحم نہیں کیا انگلینڈ کی کپتان بین سٹوکس نے انہیں آؤٹ کرنے کے لیے ہر ایک رنڈیتی آزمالی تھی لیکن پھر بھی روہیت اور سرفراز ٹس سے مز ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے میڈان کے اوپر سے بہترین چھککا جڑ کر انہوں نے اپنے پتی کے شروعات کی تھی بس پھر کیا تھا بھوکے شیر کے موہ میں کھون لگ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کیول 49 گیند پر تیزرہ ارد شتک پورا کر ہر کسی کے ہوش اڑا دیے تھے ان کا بلہ آج بھی بولا نہیں بلکہ دہار رہا تھا اور کپتان روہیت کے ساتھ مل انہوں نے ٹیم انڈیا کو ایک بڑے ٹوٹل تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچ پانا تو انگلینڈ کے لیے ابھی سے ناممکن لگ رہا تھا کپتان روہیت نے ریحان احمد کی گیند پر بہترین چوکے سے اپنا دھورہ شدک ٹھوک دیا تھا وہ بھی لمبے سمئے بعد کپتان کی اس ابلفدی پر پورا سٹیڈیم روہیت روہیت کے ناروں سے گونج اٹھا تھا اس کے بعد بھی رکنا کیا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے سیکھا یا نہیں پورے دن کا کھیل سماپت ہونے تک انہوں نے انگلینڈ کو کوئی اور سفلتہ حاصل نہیں ہونے تھی ان دونوں کھلاڑیوں نے انگلینڈ کے گیندبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پہلے دن کا کھیل قتم ہونے تک ٹیم انڈیا کو دو وکٹ کے نقصان پر چھہ سو باتیس رنوں تک پہنچا دیا تھا جو ہندوستان کی دھرتی پر ایک وشف ریکارڈ ہے جیہاں دوستو پہلے دنی ٹیم انڈیا نے اتنا بڑا سکور بنا کر انگلینڈ کو مقابلے سے باہر کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے جہاں کپتان روہیت دو سو تری سے ٹرن بنا کر ناباد رہے ہیں اس دوران انہوں نے نو خوفناک چھکے تو وہیں سترہ بہترین چوکے بھی لگائے تو وہیں سرفراز نے بھی انگلینڈ کو خون کے حاصل رولائے تھے ایک سو دس رنوں کی اپنی یادگار پاری کو سرفراز نے دس خدرناک چوکے اور تین خوفناک چھکوں سے سجایا تھا اور ایک ہی دن میں چار بلے بازوں نے شدک ٹھوک کر پوری دنیا کو احیران کر دیا تھا چوتھے ٹیسٹ میچ سے ٹھیک پہلے کھیلے گئے اس پرکٹس ٹیسٹ کے پہلے دن کا ودھون سے دیکھنے کے بعد تو پوری دنیا ابھی بھی حیران ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی بھینکر بلے باز ہی بھی کھی جا سکتی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا یہ چوتھا ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز پر قبضہ جمع پائے گی آبیر نہیں اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد